خبر کی کرتے ہیں یتیر نرسیمہ رنگ کے بیان کو لے کر ہو رہے بوال کے بارے میں آپ کو جانکاری دیں تو سہارن پور میں اوپدربیوں نے جم کر پتھراب کیا ہے سہارن پور میں بوال پر پولس کا ایکشن بھی دیکھا گیا شیخ پورا چوکی پر پتھراب کو لے کر چودہ اوپدربیوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ باقی اوپدربیوں کی تلاش میں پولس اس وقت جھٹی ہوئی ہے تو بڑی خبر پہچان کرنے میں جھٹی ہوئی ہے پولس کی ٹیم شیخ پورا چوکی پر ان اوپدربیوں کی طرف سے پتھراب کیا گیا تھا پولس کرمیوں کے اوپر پتھراب کیا گیا تھا حملے کیے گئے تھے جس کے بعد ان کے چہروں کو پہچان کر رہے ہیں دیکھیں تصویریں میں آپ کو دکھا رہے ہیں وہ پتھر باز جو لگاتار پتھر بازی کر رہے تھے ویڈیو میں جو ریکارڈ ہوا ہے اس کے آدھار پر اب ان کی پہچان کر کے ان کو پکڑنے کی قوائد جاری ہے اور کچھ اور اوپدربی جو ابھی تک پولس کی پکڑ سے باہر ہیں ان کو بھی پکڑنے کی کوشش چل رہے ہیں یہ دیکھیں چار تصویریں ہم آپ کو اس وقت دکھا رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دیں کہ سہارنپور میں جم کر بوال ہوا تھا یتیر نرسیمانند کے بیان کو لے کر کے دیش کے کئی شہروں میں اس طرح کی تصویریں سامنے آئی تھی سہارنپور میں بوال پولس چوکی پر پتھراب کیا گیا تھا جس کے بعد پولس نے بھی ایکشن لیا ہے چودہ گرفتار کیے گئے ہیں اور ساتھ ہی ان سے بھی پوچھتاچ کی جاری ہے باقی اوپدربیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کی جاری ہے کچھ لوگ آئے جو اور انہوں نے وہاں پر ناریبازی شروع کر دی اس میں وہاں پریاد پولس بل دورہ ان کو منع کیا گیا تو انہوں نے کچھ پتھر اٹھائے تھے اس آدھار پر پولس ٹیم دورہ حلکہ بل پریوک کر کے کاروائی کی گئی ہے اور سممندیت معاملے میں مقدمہ پنجی کرت کیا گیا ہے اس میں ابھی تک کچھ چودہ ویکتیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور جو بھی لوگ وہاں پر اس پرکار کی چیزوں میں سامل تھے سبھی کی ویڈیوگراپی فوٹوگراپی موجود ہے سبھی کا چیندی کرنڈ کیا گیا ہے اور کٹھور کاروائی اس میں سنشت کی جاری ہے لیکن سوال ہے کہ ایک دم سے شیخپورا چوکی پر اتنی بھیڑ کیسے پہنچی اور پھر کس طرح سے پتھاپ شروع ہوا کیسے پولس نے حالات سمحالا اس رپورٹ کے ذریعہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں وہی پولس چوکی ہے شیخپورا قدیم جہاں پر یتینر سنگھا نند کی بیان کے ویرود میں ایک خاص سمودائی کے لوگ یہاں پہنچے اور انہوں نے اس پولس چوکی میں گیاپن دیا گیاپن دینے کے بعد پولس چوکی کے باہر ناریوازی کرنے لگیں اور پتھر واجی بھی کی جس کے بعد یہاں پر پولس انہیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی پولس نے انہیں روکنے کی کوشش کی جس کے بعد اچانک سے بڑی سنگھیا میں ایک خاص سمودائی کی بھیڑ اور یہاں ہی کٹھی ہوتی ہے اور وہ یہاں پر لگاتار پتھر واجی کرنے لگے جس کے بعد پولس نے آس پاس کی جتنے بھی یہاں پہ تھانے تھے ان تھانوں سے پولس فورسز کو یہاں پہ بلایا اور یہاں پہ ان کی تیناتی کی جس سے یہاں پہ حالات کو سامان کیا جا سکے بڑی سنگھیا میں پولس فورسز کی یہاں پہ تیناتی ہوئی اور جو بھیڑ تھی جو یہاں پہ پتھر واجی کر رہی تھی ان بھیڑ کو پولس نے کھدیڑا یہاں سے جس کے بعد وہ بھیڑ جو ہے یہاں سے جو آس پاس کے جو آپ علاقے دیکھ رہے ہیں یہاں سے وہ بھیڑ بھاگی لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پولس کے طرف سے اصاب طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ یہاں گیاپن دینے آئے تھے انہوں نے گیاپن پولس کو سواپے پولس نے گیاپن لیا اور گیاپن لینے کے بعد پولس چوکی کے باہر لگاتار نارے وازی ہونے لگے اور نارے وازی کے ساتھ اس ساتھ وہ نارے وازی کب پتھر وازی میں تبدیل ہو گئی یہ پولس کرمیوں کو بھی نہیں سمجھ میں آیا جس کے بعد جب پولس کرمی باہر آتے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی اس خاص سمودائے کی لوگوں کی بھیڑ اچانک سے اور زیادہ بڑھ جاتی ہے وہ یہاں پر پتھر وازی کرنے لگتے ہیں حالانکہ جس تداری کے سے پورا ماملہ ہوا ہے تو گھنٹوں کی مشکت کے بعد پورے حالات کو کابو میں پایا گیا بیوادت بیان پر ادھر نرسیمانند کی مشکلیں بڑھ گئی ہیں یتی نرسیمانند پر تھانے میں فائی آر بھی درچ کر لی گئی ہے نرسیمانند پر پہلے ہی کئی راجیوں میں کیس درچ کیے جا چکے ہیں ترسل پیغمبر محمد پر نرسیمانند کی طرح سے ویوادت ٹپنی کی گئی تھی جس کے بعد جگہ جگہ ویروت پردرشن ہوا کئی جگہوں پر کئی شہروں میں تھانے میں فائی آر بھی درچ کروائی گئی ہے اور اب بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں جہاں تھانے میں درچ کر دی گئی ہے فائی آر اس کے لابہ بھی کئی راجیوں میں کیس درچ کیا گیا ہے ویوادت ٹپنی کے بعد ویروت پردرشن کا دور جاری ہے ویوادت بول کے بعد جائے ایک طرف سہارنپور میں پتھراب ہوا کئی شہر کے تھانے میں کیس بھی درچ کروائی گیا ہے